موسیقی لہٰذا انہیس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ کشمیری عوام کیا چاہتے ہیں وہ کس سے نفرت کرتے ہیں اور اس وقت کونسا موقف ان کے بارے میں عوام کی نفرت کم کر سکتا ہے اس حقیقت کے پیش نظر سیفردین سوز اور شفی بٹ نے وہ بیان جاری کر دیا جو حکومت کو بے حد گرا گزرا انہوں نے کہا کہ کشمیری بہران کی ذمہ داری مرکز اور کانگریسی حکومت پر ہے دہلی کی حکومت نے کشمیری کو اپنی نو آبادی سمجھ رکھا ہے یہاں کے عوام سے دوسرے درجے کی شاری کا صدوق کیا جاتا ہے مرکز نے ابھی تک کشمیریوں سے کیا گیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا جو سن 1947 میں کیا گیا تھا 1947 میں کون سا وعدہ کیا گیا تھا آئی بی کے مہن لال نے یہ بیان پڑتے ہی دانت پیستے ہوئے پوچھا اس کے سامنے ڈی ایس پی اسکر بیٹھا ہوا تھا جس کی وردی پر مٹی جمع ہوئی تھی اس تصواب رائے کا ڈی ایس پی نے جواب دیا اسی ابھی علم ہوا تکہ دہلی سے آنے والے ایک اہم ترین افسر کی براہ راست مداخلت کے باعث شعلہ پر قائم کیا گیا مقدمہ واپس لے لیا گیا ہے اس کے چہرے پر غموں ان دو کے سائے تھے اس کی آنکھوں میں شکست ناچ رہی تھی جہنم میں گیا اس تصواب مہن لال نے ایک طرف تھوک کر کہا تھوک کی چند چھیٹے ڈی ایس پی کے ہاتھ پر آگری پندر جیتے ہیں اگر ایسا وعدہ کیا تھا تو بعد میں واپس لے لیا تھا یہ وعدہ تو لارڈ نو بیٹن نے بھی کیا تھا جناب آئی بی کے ایک مسلمان افسر راحت نے لکمہ دیا کیا کہا تھا انہوں نے مہن لال اس طرح غر رہا ہے جیسے لارڈ نو بیٹن کے خلاف ابھی پرچر جرج کرا کے گرفتاری عمل میں لے آئے گا یہی کہ ریاست کا الہاق کا سوال وہاں کے عوام کے مرضی کے مطابق کیا جانا چاہیے وہ غیر ملکی تھا راحت جی غیر ملکی آزار دیش کی کسی نیتہ نے ایسے بات کی ہو کبھی نہیں مہن لال نے پینترہ بدل لیا پندر جی یہ بات کئی بار کہہ چکے تھے راحت غالباً تاریخی پس منظر سے بہت خوبی واقف تھا ستائیس نومبر سن انیس سو سنتالیس کو آل انڈیا ریڈیو سے تقریر کرتا ہوئے پندر جواہر لہ لہنوں نے کہا تھا کہ ہم نے الہاق کو قبول کرنے اور تیاروں کے ذریعے اپنی فوج کشمیر میں بھیجنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن ہم نے یہ شرط بھی آیت کر دی ہے کہ آخر کار جب امن و امان اور قانونی نظام بحال ہو جائے گا تو کشمیری عوام خود الہاق کا فیصلہ کریں گے یہ معاملہ اہل کشمیر کو ہی تیار کرنا ہے یہ ہوئی نہ بات نیتاؤں والے مہن لال بھی بہت پکا تھا پندر جی نے یہی کہا تھا کہ امن و امان بحال ہونے کے بعد عوام فیصلہ کریں گے مگر کہاں ہے امن و امان پاکستانی ایجنٹ کشمیر میں ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور یہ تو آج کی صورت حال ہے مہن جی کشمیر میں برسوں تک امن و امان رہا ہے اور اب تو بک بک مت کر میرے یاد مہن لال نے ہاتھ ہلا کر کہا لگتا ہے تجھ پر بھی تخریب کاری کا پروپکنڈا اثر کرنے لگا ہے کمال ہے بھئی کیوں اسکر صاحب ارے توبہ کرو صاحب توبہ راحت نے گھبرا کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے میں تو صرف یوں ہی کہہ رہا تھا اب بھلا موجودہ صورت حال میں استصواب کیسے ممکن ہے اور پھر کیسے استصواب عوام انتخابات میں کئی بار فیصلہ دے چکے ہیں کوئی بھی بھارت کی خلاف نہیں چند گھڑنے ہیں وہ تو یوں ہی ہنگامہ کرتے رہیں گے آخر ہے نا پاکستان کی ایجنٹ سیف الدین سوز شفی بیٹو اور ہانڈو اس شدید ترین عوامی نفرت کا سامنا نہیں کر سکے جو ان کے انتخاب کے باعث پیدا ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر میں ان کا رہنا سہنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا تھا لہٰذا وہ تینوں فرار ہو گئے اور انہوں نے بموں کے دھماکوں سے بچنے کے لئے دہلی میں سر چھپا لیا انہنت ناک کے عوام نے تو انتقامی کاروائییں شروع کر دی وہاں زبردست ہڑتال کے ساتھ سر تشدد بھی شروع ہو گیا سری نگر میں بموں کے دھماکے ہونے لگے ساتھی پولیس اور فوج نے تشدد میں اضافہ کر دیا اب ہر کشمیری مسلمان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جانے لگا وادی ایک کشمیر جہاں پھولوں کی مہک پھیلی رہتی تھی بارود کی بوسے بھرنے لگی جاننے والے جانتے تھے کہ آزادی کی جد و جھوڑ کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے انہیں علم تھا کہ اب دارو رسن بھی اب دارو رسن سے بھی آزمائش ہوگی ہجرت بھی کرنی پڑے گی اور مقابلہ بھی فوج کا اصلہ اب سب کو نظر آنے لگا تھا اصال ٹریفلیں مشین گن بکتر بند گاڑیاں اور توپیں کشمیریوں کے پاس ایمان کی قوت تھی ازادی کے لئے لڑنے مرنے کا جذبہ موجود تھا اور وہ ہتھیار محدود تعداد میں موجود تھے جو انہیں افغان مجاہدین کی طرف سے بطورے توفہ ملے تھے وہ قوم جسے برسوں تک مزلی کے تانے دیے جاتے رہے اب سر کٹانے کے لئے تیار ہو رہی تھی مولوی فاروق کا بیان بہت اہم ہے زوبی سکندر نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا اس بیان سے تحریک کے آزادی کو بڑی مدد ملے گی ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ انتخابات کے بائیکارٹ کی کامیابی پر کشمیری عوام مبارک بات کی مستحق ہیں میر وائز کی بات یقیناً بڑا وزن رکھتی ہے زوبی نے جواب دیا یہ بات بھی اہم ہے کہ میر وائز مدل قریب میں شیخ خاندان کے ساتھ رہے ہیں ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بائیکارٹ سے ظاہر ہو گیا کہ عوام نیشنل کانفرنس بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم کو مسترد کر چکے ہیں گوڈ زوبی کے آنکھیں زیادہ روشن ہو گئی تحریکی آزادی کی ہر کامیابی اس کی آنکھوں میں زیادہ چمک پیدا کر دیتی تھی خیر چھڑو یہ بتاؤ کہ تم نے آداد و شمار جمع کر لیے ہاں تفصیلات یہ ہیں زوبی نے ایک پرنٹ آؤٹ سکندر کو دیتی ہوئے کہا اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انانت ناغ اور بارہ مولا میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق بھی مجموعی طور پر صرف پانچ فیصد ووٹ ڈالے گئے غیر سرکاری تقمینا بہرحال دو فیصد سے زیادہ نہیں بعض پولنگ سٹیشنوں سے دو یا تین ووٹ نکلے بیشتر علاقوں کے ڈبے خالی گئے ادن پورا میں جنتہ دل کے امیدوار شیخ عبد الرحمان نے الزام لگایا ہے کہ کانگرس خود بھی انتخاب ثبوت آس کرنے کی ذمہ دار ہے وہاں کانگرس کے امیدواروں نے ریٹرنگ آفیسر سے ساز باز کر کے نتاج اپنے حق میں کر لیے ارے لڑنے دو انہیں آپس میں سکندر مسکرا کر بولا کیا مطلب مطلب یہ کہ تم اتنی سنجیدہ مت ہو جائے کرو پلیس سکندر نے دیوار سے ٹیک لگا لی وہ زوبی کو اس طرح گھورنے لگا کہ وہ شرماسی گئی اور اخباروں کا بندل اٹھا کر سکندر پر دے مارا لوگ سبہ کے کمیٹری رور میں ایک خوفے میٹنگ جاری تھی اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت ہو رہا تھا اس میں تینوں مسلح فواج کے سربراہوں کے علاوہ تمام ایجنسیوں کے سربراہ راکی پاکستان ڈیس کے انچارج اور چند غیر سرکاری نمائندے بھی موجود تھے کشمیر میں منتقب ہونے والا رکنے لوگ سبہ پیارے لال ہانڈو بھی موجود تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کے واہر جگ مہن کو اجلاس میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا اس وقت پاکستان ڈیس کے انچارج میجر جنرل رگوپت سہائے کی بریفن جاری تھی ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ جنوری میں کشمیری انتہا پسند آزاد جمہوریہ کشمیر کی قیام کا اعلان کر دیں گے اور اس کے لئے تاریخ بھی تیہ کر لی گئی ہے جو ستائیس جنوری ہوگی کیا آپ کو یقین ہے بھارت کی وزیر داخلہ مفتی سعید نے پوچھا وہ جارد سنبر کو ہی وزیر داخلہ مقرر کیے گئے تھے اس تقرری میں جگ مہن کا بڑا ہاتھ تھا سو فیصد جنرل سہائے نے جواب دیا بلکل اسی طرح یقین ہے جیسے اس بات پر وشواش ہے کہ مفتی سعید کے سوا تمام افراد ہس پڑے آخر سب کو ہستا دے کہ مفتی سعید کو بھی مسکرانا پڑ گیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ اعلان ازادی بھی تیار کر چکے ہیں اب بھی مفتی سعید کے وزیر داخلہ مقرر ہونے سے ایک روز قب صدر پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر سودے بازی نہیں کرے گا ان کا لہجہ یوں ہی سخت نہیں ہو رہا میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں آپریشن ٹو پاک پر عمل کرے گا جو صدر زیولک نے بنایا تھا اجلاس کے بیشتر شرکہ جنرل کا مو تکنے لگے وہ اس منصوبے کا ذکر کئی بار سن چکے تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ایک اہمترین اجلاس میں اس کی تصدیق کی جارہی تھی ٹو پاک کس کا مخفف ہے وزیر آزم نے پوچھا ہماری اطلاع اور راہ کے تجزیر کے مطابق یہ کسی لفظ یہ جملے کا مخفف نہیں یہ دراصل اٹھاروی صدی کے ایسے شہزادے کا نام ہے جس نے یورا گوئے میں ہسپانوی تسلط کے خلاف غیر روایتی جنگ لڑی تھی اس کا پورا نام ٹو پاک امین تھا اور جنرل زیولک کا منصوبہ کیا تھا کسی نے پوچھا کشمیر کو بھارے سے الگ کرنا جنرل سہائے نے جواب دیا یہ منصوبہ جنرل زیولک نے افغان جنگ میں اپنی مسلسل کامیابیوں کے بعد چند چنیدہ افراد کے سامنے اپنے دفتر میں پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان افغان جہاد کے باعث ابھی تک اس پلان پر عمل نہیں کر سکا ہے لیکن پاکستان کا نسبو لہن کشمیر کی آزادی ہے اس منصوبے کے تحت پاکستان نے آزادی کشمیر کے لئے فوجی راستے کو سب سے آخر میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس رائط کے ساتھ یہ راستہ جب بھی مناسب ہوا اختیار کیا جائے گا مگر فیصلہ کنوار کے لئے آپریشن ٹو پاک کے تحت پاکستان ایسے جنگی طریقے بروئکار لائے گا جنہیں کشمیری ذہن قبول کر سکے یہ کام فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کو سوپا گیا ہے اس منصوبے کے تحت کشمیری کو پاکستان کا حصہ بنایا جانا ہے جنرل سہائے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا میرا خیال ہے کہ آپ کھل کر بات کریں وزیر اعظم نے جنرل کو اشارہ دیا کہ ٹو پاک کے بارے میں سب کچھ بتا دے بہت بہتر جنرل سہائے نے سر چھٹک دیا وہ بہرحال سیول افسران کے سامنے اس طرح بریفنگ دیتا ہوا اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا جنرل زیولپ کے منصوبے کے تین مراحل ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کشمیر میں اقتدار و انتظام کشمیر کے ڈھانچے کو بالکل خوکلا کر دیا جائے انتظامی ڈھانچے میں پاکستانی گھوس جائے اور پھر ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو پاکستان کی ہمدرد ہو پولیس انتظام دوسرے شعبوں میں اپنے لوگ داخل کرنے کے اس منصوبے پر بڑی احتیاط کے ساتھ عمل کا ارادہ ہے اس میں یہ خیال بھی رکھا گیا ہے کہ کشمیر میں ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ مرکز مداخلت کر بیٹھے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب پاکستانی فوج کشمیر میں مداخلت کے لئے تیار ہو جائے تو پھر مرکز کی مداخلت بھی مہنگا سودا نہیں ہوگی پہلے مرحلے کے تحت طلبہ اور اتساتیزہ پر خصوصی توجہ دینے کی تجویز ہے ساتھی مذہبی جذبات کو مشتل کرنے کا بھی منصوبہ ہے میرا خیال ہے کہ اس پہلے مرحلے پر عمل جاری ہے جگ مہن نے لکمہ دیا یس سر جنرل سہائے نے جواب دیا کشمیر کے موجودہ حالات یہی بتا رہی ہے کہ پہلے مرحلے پر عمر شروع ہو گیا ہے افسوسناک مفتی سعید ہاتھ ملنے لگے دوسرے مرحلے کو بہت احتیاط سے تیار کیا گیا ہے جنرل سہائے نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اس مرحلے میں سیاچن کارگل اور ایسے ہی دوسرے مقامات پر تیونات بھارتی فوج پر پاکستانی دباؤ بڑھانا شروع کرے گا تاکہ بھارتی فوج سردوں پر مصروف رہے مرحلے میں پاکستان مسلح تصادم چاہے گا اس کے لئے ضربی محمد جیسے مشقی کی جائیں گی مگن تینوں مراحل میں کشمیر پر قبضہ کا کوئی ذکر نہیں جگ مہن نے کہا منصوبہ یہ ہے کہ داخلی تقریب کاری اور سرحد پار حملوں کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کر لیا جائے گا پاکستان کی خیال میں ان مراحل پر کب تک عمل درامت ہوگا مفتی سعید نے پوچھا جنرل زیاد کا خیال تھا کہ پہلا مرحلہ دو سال پر محیط ہوگا جنرل سہائی نے جواب دیا مرحلہ نمبر دو کے تحت پاکستان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے چیفہ فارمی سٹاف نے پوچھا سیاچن کارگر راجواری پونچھ پر اس حد تک دباؤ کے ہم اپنی ریزر فارمیشن وادے کشمیر سے باہر لے جائیں جنرل سہائی نے جواب دیا اس کے بعد سرینگر پتن کپوڑا بارہ مولا بانڈیپورا اور چوکی وادہ میں مقررہ وقت پر خفیہ آپریشن کے ذریعے بیس ڈپو اور ہیڈ کواڈرز کی تباہی حکمت عملی کے تحت احسن خفیہ آپریشن اس زمانے میں کیے جائیں گے جب افغان مجاہدین کے بعض گروپ بھی آزاد کشمیر میں قدم جمع لیں گے مگر کیا پاکستان آپریشن جیبرالٹر کی ناکامی بھول گیا ہے مزیراعظم نے پوچھا اس ناکامی کے باعث پاکستانیوں نے آپریشن ٹوپاک بناتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے جنرل سہائی نے جواب دیا منصوبے کے تحت آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ریٹائر فوجی افسروں پر مشتمل ایک ایسی سپیشل فورس تشکیل دی جائے گی جس میں افغان بھی شامل ہوں گے اور جو ہوا یہ ڈوکو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو یہ فورس ریڈیو ٹی وی سٹیشن بھی ناکارہ بنائے گی بانحال سرنگ کارگر لیا روڈ کو بند کرے گی اور پھر ہماری فوجی قوت کو دباؤ میں رکھنے کے لیے پنجاب میں بے اپریشن شروع کر دیا جائے گا کمیٹری رون میں سناٹا چھا گیا یہ سناٹا ایسا تھا جیسے لوگ گونگے ہو گئے ہوں کئی چہروں پر واضح طور سے خوف کے اثار تھے جبکہ بعض افراد کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی ایسے لوگ جن کو غصہ آ رہا تھا پہلو بدل رہے تھے اور ایسے جو خوفزدہ تھے ہاتھ ملنے میں مسلوق تھے مفتی سید ہاتھ مل رہے تھے اور جگمہن پہلو بدلے جا رہا تھا اس خامشی کو وزیراعظم نے توڑا کوئی تجویز حضرات میں کچھ کہوں مفتی سید نے ہاتھ اٹھا دیا لیز وزیراعظم کا لہجہ بہت نرم تھا کشمیر کو اب کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو تخریب کاروں کو سختی سے کچل سکے اس شخص کے پاس تمام اختیارات ہوں اب وہاں اسمبلی وغیرہ کا گورک گندہ خاتم ہو جانا چاہیے مفتی سید بولے آپ کوئی نام تجویز کر سکتے ہیں جی ہاں میں شری جگ بہن کا نام تجویز کرتا ہوں مفتی سید اس طرح بول پڑے جیسے وہ اجلاس سے پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے جنرل سہائے نے زیرے لب مسکرائے جگ مہن کی آنکھیں چمکنے لگی ایسی چمک کسی درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے معزی سامین حضرات جد و جودے آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستہ نہ بھی جاری ہے وقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستہ اللہ حافظ